السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی عام بیماری جو اکتر و بیشتر گھروں کے اندر پائی جاتی ہے یہ بیماری ہے بواسیر پائلز اس ویڈیو کے اندر بواسیر کا علاج اس کے اجوہات علامات اور ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں پورا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں بواسیر یہ بیماری پیٹ سے متعلق بیماری ہے جب ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا ہے اور ہمارا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے پیٹ کے اندر گندگی رکی ہوئی رہ جاتی ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے یعنی بواسیر یا پائلز کی بیماری ہوتی ہے جو ٹوائلٹ ہمارا خارج ہوتا ہے موشن کے مقام پر وہاں پر جلن خارش ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے یا کبھی کبھار مسے نکلاتے ہیں جس سے کھون اور مواد نکلتا رہتا ہے بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے تو اس بیماری کا اگر کوئی شکار ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں اس میں پورا علاج پورا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ بواسیر ہوتی ہے بواسیر دو تین قسم کے ہوتی ہے کبھی ریحل بواسیر ہے کبھی کھونی بواسیر ہے کبھی بادی بواسیر ہے تو زیادہ تر لوگ کھونی اور بادی بواسیر کے شکار ہوتے ہیں کھونی بواسیر کیا ہے کہ پاکھانا کے مقام سے جہاں ٹوائلٹ ہم کرتے ہیں وہاں سے کھون نکلتا رہتا ہے موشن کی جگہ سے کھون نکلتا رہتا ہے یا وہاں سے مواد یا پیپ نکلتا ہے یا مسے پڑ جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ کیوں ہوتی ہے یہ بیماری جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے اندر ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے میدہ ہے باہر کی چیزیں ہیں جیسے چائنیز کھانا ہے یا بہت سارے نوڈل سوگارہ جو کھاتے ہیں جو میدے سے بنی ہوئی بسکٹس ہے یا بہت زیادہ تیل مسالہ ہے جو حضم نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پیڑ کے اندر جا کر کے وہ کھانا حضم نہیں ہوتا ہے بلکہ گلتا اور سڑتا رہتا ہے اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں نیت سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمارا جو ٹوائلٹ ہے وہ خارج نہیں ہوتا ہے موشن فری نہیں ہوتا ہے اسی کی وجہ سے قبض کی بیماری ہو جاتی ہے تو جب قبض کی بیماری ہو جاتی ہے تو قبض کی بیماری اس کو ام الامراز کہا گیا ہے یہ بیماریوں کی چڑھ ہوتی ہے سے ایک جو عام بیماری ہے وہ پائلز کی بیماری ہے یہ بواسیر کی بیماری ہے اس بیماری کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو جب پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے تو یہ بیماری ہوتی ہے اب اس کے اس کا علاج کیا ہے ساہی سی بات ہے اگر ہم پائلز یا بواسیر کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کا معمول ہمیں صحیح کرنا پڑے گا درست کرنا پڑے گا ہم اپنے کھانے کے اندر روٹی کھائیں بگر آٹا جو آٹے کی روٹی ہے بگر چھنا ہوا یعنی بالکل جو موٹا آٹا ہوتا ہے اس کو کھائیں اس کے کھانے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا پیٹ ساف ہو جائے گا کھانا جلدی حضم ہوگا اور کھانے کے اندر ہری سبزیاں سلاد یہ سب استعمال کریں تو ہمارا کھانا جلدی حضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہمارا ٹھنڈا رہے گا جب بہت زیادہ پیٹ میں گرمی ہو جائے گی تو زہی سی بات ہو گرمی کا اثر بواسیر کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا تو کھانا صحیح طریقے سے صحیح ٹائم سے کھائیں بہت زیادہ تیل مسالہ نہ کھائیں تو یہ اس کا علاج ہے پرمنٹلی ہمیشہ کے لیے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو قبض کی بیماری ہے تو قبض کو فوری دور کر لیں اور اگر قبض کی بیماری رہے گی تو بواسیر کی بیماری کبھی بھی دور نہیں ہو پائے گی تو اگر آپ پرہیز کر لیتے ہیں تو بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی احتیاط کیا کرنا ہے آپ کو احتیاط کرنا ہے کی قبض کی بیماری نہیں ہونے دینا ہے اور اس جگہ کو صاف رکھنا ہے کیونکہ کبھی پس اور انفیکشن ہوتا ہے تو وہ گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو صاف رکھنا ہے ہمارے پاس ہماری یعنی دوا کھانے پر یہ چاہے بواسیر بادی ہو یا کھونی ہو یا ریوحل بواسیر ہو ہمارے پاس سب طرح کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں الحمدللہ مجرب دوائیں ہوتی ہیں کہ آپ دو سے تین ہفتہ استعمال کریں کتنا سے کتنا پرانا بواسیر ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ کیفیت ہے آپ کئی جگہ سے علاج کرا چکے ہیں اور یہ الوپیتھی کے اندر ڈاکٹرز بتاتے کہ اس کا علاج سرجری ہے تو سرجری وقتیہ علاج ہوتا ہے آپ سرجری کرا لیں گے بیماری چند دنوں کے لیے چند سالوں کے لیے چند مہینوں کے لیے ختم ہو جائے گی لیکن اگر وہ علامت اور وجوہات جو پیٹ کے اندر ہیں قبض کی بیماری ختم نہیں ہوئی انفیکشن ختم نہیں ہوا وہ اندر ہی بیماری رہے گی اور پھر کئی سال کے بعد یا چند سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد وہ ہمارے سامنے آ جائے گی تو بواس کا آپریشن یا سرجری کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ نیچرل طریقے سے فطری طریقے سے اس کا علاج کریں اور جو اصول علاج ہے پیٹ کو صاف رکھیں قبض کو دور رکھیں کھانا صحیح طریقے سے کھائیں تو یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تمہارے پاس اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوہ تیار کر کے رکھی گئی ہے یونانی دوہ ہے جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہے تو شاہے کھونی بواسیر ہو بادی بواسیر ہو روحل بواسیر ہو کسی بھی قسم کے آپ کا اس بیماری کا شکار ہیں تو تفصیل لکھیں پوری کیفیت پوری تفصیل آپ ہمیں وارس اپ کریں انشاءاللہ آپ کے مزاج اور کیفیت کو دیکھ کر کے دوہ تیار کی جائے گی اور آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی اسی طرح سے ہم معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں ہمارا چینل اب لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ